Hey guys welcome to my youtube channel جیان دوستو آپ سبھی کیسے ہو I hope آپ سبھی بڑیاں ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے WBC کے بارے میں دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ بلڈ کیا ہوتا ہے بلڈ کے بارے میں ہم نے complete بات کی تھی اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا پلازما کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم نے بات کی تھی RBC کے بارے میں کہ RBC کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد میں جو next ویڈیو بنایا تھا ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں تو ایسے میں آپ ان ویڈیوز کو اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ سسٹومیٹک ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والے جو بھی ویڈیو سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہی اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو آپ ایک بار ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے complete میں نے بتا رکھائے پھر اس کے بعد میں اس ویڈیوز کو دیکھئے ٹھیک ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیوز کے بارے میں کہ آنکھے ویڈیوز کیا ہوتی ہے اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے ہماری بوڈی کے اندر اور complete details سے بات کریں گے یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے گئیس اور اس کا formation کہا ہوتا ہے اس کا جیون کال کہا ہوتا ہے ساتھے ساتھ میں اس کا breakdown کہا ہوتا ہے ٹھیک ہے گئیس complete اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویڈیوز کی فلپروم کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے white blood cells فلپروم آپ کو یاد ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ اس کی فلپروم کیا ہوتی ہے white blood cells ٹھیک ہے گئیس white blood cells کو دوسرا نام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے گئیس تو ویڈیوز کیا جو دوسرا نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے leukocytes ٹھیک ہے گئیس آپ دیکھ سکتے ہو پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا leukocyte بہت بار exam کے اندر ایسے آ جاتا ہے what is leukocyte مطبع وہ ایسے پوچھ رہا ہے کہ what is wbc مطبع wbc کیا ہے اب اگر دوستو آپ کو دوسرا نام نہیں پتا ہوگا تو ایسے میں آپ confused ہو جائیں گے کہ آنکھی جیو question کیا پوچھ رہا ہے مطبع آپ کو leukocyte بھی پتا ہونا چاہے کہ wbc کو ہم leukocyte بھی کہتے ہیں جیسے کاران دوستو آپ کو confusion نہیں ہوگا اور آپ easily wbc کے بارے میں لیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے گئیس پھر ہم بات کرتے ہیں leukocyte مطبع white اور sides مطلب ہوتا ہے cells ہم نے اوپر بھی بات کی تھی rbc کے ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے elektro sides rbc کا دوسرا نام ہوتا ہے ہم نے اس کے پیچھے بھی sides مطلب ہوتا ہے cells پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی size کی ٹھیک ہے گئیس وہ largest blood cells مطلب دوستو یہ ہماری جو بھی blood cells ہوتی ہیں تین پرکار کی جو بھی cells ہوتی ہیں rbc wbc اور platelet ان تینوں میں سے یہ سب سے largest cell ہوتی ہے سب سے چھوٹی کونسی ہوتی ہے یہ آپ کو comment box کے اندر بتانا ہے پھر سب سے largest cell ہوتی ہے یہ blood کی ٹھیک ہے گئیس پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اس کے formation کی formation in bone marrow مطلب دوستو اس کا جو formation ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے bone marrow کے اندر آپ نے پڑھے ہوگا کہ bone marrow کے سٹیپ bone marrow ہمارے bone کے اندر ہوتا ہے اور کیسے formation ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا چھوٹے چھوٹے dots ہوتے ہیں ہماری bone کے اندر اس کے اندر bone marrow کے اندر wbc کا بھی formation ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں rbc کا بھی formation bone marrow کے اندر ہی ہوتا ہے یہ کافی important question ہے کہ wbc کا نرمان کہاں ہوتا ہے تو اس کا بالکل صحیح answer ہے یہ mcq question کے اندر بھی آ سکتا ہے اور چاہے تو آپ long question بنا کر بھی لکھ سکتے ہوں اس کا جو نرمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے bone marrow کے اندر ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد میں ہم جو next point ہے ہم بات کریں گے life span مطبع اس کا جیون کال کتنا ہوتا ہے wbc کا تو guys اس کا بھی mcq question کافی important ہے آپ پڑھ لیجئے پھر اس کا جو life span ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 224 days مطبع دوستو دو سے چار دن کا ہی اس کا life span ہوتا ہے wbc ہر چار دن کے بعد واپس نئی بن جاتی ہے پر دوستو rbc کا life span کتنا ہوتا ہے آپ کو یہ comment box کے اندر بتانا ہے ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اس کے breakdown کی جو next point ہے وہ ہے breakdown مطلب یہ کہاں destroy ہوتی ہے کہاں destroy ہوتی ہے ٹھیک ہے guys تو ہم نے rbc کی بھی بات کی تھی کہ rbc کہاں destroy ہوتی ہے پھر ہم بات کریں wbc کہاں destroy ہوتی ہے تو breakdown in blood مطلب دوستو یہ کہاں breakdown ہوتی ہے مطلب کہاں destroy ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے blood کے اندر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد میں اس کا جو regeneration ہوتا ہے مطلب اب wbc sorry guys rbc تھی جو regeneration کہاں ہو رہا تھا اس کا جو regeneration ہو رہا تھا وہ ہوتا وہ ہو رہا تھا اسپلین کے اندر ہب دوستو اس میں wbc کا جو regeneration ہے وہ blood کے اندر ہی ہوگا تو اگر wbc بنے گی تو وہ بھی sorry guys regeneration regeneration مطلب جو جو بھی breakdown ہوا ہے اس کے پاس میں واپس generate ہوگی اگر کوئی بھی sell easily generate ہوگی وہ blood کے اندر ہی ہوگی ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں rbc ratio wbc مطلب دوستو کتنے rbc ہوتی ہے اور اس میں سے کتنی wbc ہوتی ہے یہی ratio بتایا گیا ہے rbc مطلب ہوتی ہے جو ہوتی ہے 600 آپ سمجھئے 600 اگر rbc ہے کہیں پر بھی ہماری بوڈی کے اندر کہیں پر بھی اگر 600 rbc ایک ساتھ اکٹی ہو جاتی ہیں مطلب 600 rbc اگر ہے تو اس میں سے کیول ایک wbc ہوگی یہ کافی important question ہے اور یہ آپ کو knowledge ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ہم جو next point کی بات کریں گے وہ ہے nucleus is present in wbc جو nucleus ہوتا ہے وہ ہماری wbc کے اندر present ہوتا ہے یہ کافی important question ہے کیونکہ دوستو rbc کے اندر absent ہوتا ہے تو ایسے میں آپ confused ہو سکتے ہیں کہ rbc کے اندر nucleus absent ہوتا ہے تو wbc کے اندر present ہوتا ہے بالکل wbc کے اندر nucleus present ہوتا ہے اور nucleus کا کیا کام تھا وہ ہم نے بات کی تھی اس ویڈیو کے اندر nucleus ایک type کا brain بھی جسے ہم بول سکتے ہیں یہ کسی بھی cell کا brain ہوتا ہے کافی important چیز ہوتی ہے nucleus اس کے اندر dna RNA بھی ہوتا ہے ساتھے ساتھ میں ہم بات کرتا ہے اس کی shape کی اب rbc کا shape تو ہم نے بات کی دی پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں جو wbc کا shape کس type کا ہوتا ہے shape کی اگر ہم بات کریں تو in regular shape ہوتا ہے مطلب آکار کوئی fix نہیں ہوتا ہے in regular ہوتا ہے like جیسے amoeba ہو گیا amoeba کا shape بھی آپ نے دیکھا ہوگا in regular shape ہوتا ہے مطلب shape کا کوئی fix نہیں ہوتا ہے کہ کس type کا shape ہو سکتا ہے چاہے وہ کیسے بھی ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے یا اس کی shape in regular ہو سکتا ہے ٹھیک یہ ہے تھا ہم نے بات کی تھی wbc کی shape کی پھر اس کے بعد میں ہم جو next important چیز بات کریں گے وہ ہے function of wbc اب wbc کا کیا function ہوتا ہے ہماری body کے اندر یہ کافی important question ہے guys کوئی بھی اگر آپ سے پوچھ سکتا ہے what is the function of wbc تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت knowledge ہونا کافی ضروری ہوتا ہے آپ کو details سے نہیں بتا سکتے ہو برد جو بھی آپ کو idea ہے آپ اس type سے بنا کر question لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے guys تو سب سے اس کا کیا function ہوتا ہے تو وہ function ہے to provide immunity to human body مطبع اس کا جو function ہوتا ہے وہ ہوتا ہے sorry guys 1 second to provide immunity to the human body مطبع جو ہماری human body ہوتی ہے اس کو immunity provide کرتا ہے مطبع کسی بھی bacteria ہو گیا کوئی بھی bacteria ہو گیا یا کوئی بھی virus ہو گیا یا اگر آپ کبھی بھی بیمار ہوتے ہو تو ایسے میں جو سکری ہو جاتی یا جو active ہو جاتی وہ wbc ہو جاتی ہے اگر ہماری body کے اندر کوئی بھی virus enter کرتا ہے تو بھی اس کے لئے wbc ہی اس سے fight کرتی ہے یا کوئی بھی bacteria enter کرتا ہے یا کوئی بھی fungal infection ہوتا ہے یا ہماری body کے اندر کوئی بھی infection ہوتا ہے تو اس سے wbc جو ہوتی ہے وہ high ہو جاتی ہے یا low ہو جاتی ہے دوستو ایسے میں وہ ہماری body کے اندر immunity provide کرنے کا کام کرتی ہے wbc کا main کام ہوتا ہے ہمارے immune system کو مضبوط کرنا ساتھے ساتھ میں ہماری body کو کسی بھی virus bacteria یا کسی بھی infection سے بچانا اس کا main function ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں جو ہم بات کرتے ہیں next point کی also known as fighter cells اس لئے اس کو fighter cells بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں shoulder cells بھی کہتے ہیں جو shoulder ہوتے ہیں اس type سے بھی یہ کام کرتی ہے یا bodyguard cells بھی اسے کہتے ہیں یہ الگ الگ نام دیے گئے ہیں کیونکہ ان کے function کے high zone کے نام دیے گئے ہیں کوئی کوئی cells ہوتی ہے جو fight کرتی ہے کسی بھی virus bacteria سے اور کوئی بھی ہوتی ہے جو ہمیں protect کرتی ہے الگ الگ cells ہوتی ہیں وہ بھی ہم videos کے اندر بات کریں گے next video کے اندر کہ کون کون سی cells الگ ہوتی ہیں اور کس کا کیا function ہوتا ہے کون سی cell کب بنتی ہے کون سا bacteria کب آتا ہے اس میں کون سی cells بنتی ہیں اور سب سے important چیز آپ دیکھ سکتے ہیں 5 type of WBC ٹھیک ہے guys اب WBC کے اندر کتنے پرکار کی ہوتی ہے WBC کوئی یہ question بھی کرتا ہے تو آپ کو 5 type of WBC ٹھیک ہے guys پانچ پرکار کی WBC ہوتی ہے اب کون کون سی ہوتی ہے یہ ہم next video کے اندر بات کریں گے sorry guys ابھی ہم کے والے ان کے نام یاد کر لیتے ہیں نام کے بارے میں ہم discuss کر لیتے ہیں beso phil ہو گیا ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد جو second number پہ آتی ہے وہ ہے neutrophil پھر اس کے بعد میں eosinophil third number پہ اور fourth number پہ ہے monocyte اور limpo یہ پانچ پرکار جو WBC ہوتی ہے جو ہماری بوڈی کے اندر function کرتی ہے ہماری بوڈی کو اس رکشہ provide کرتی ہے protection provide کرتی ہے اور ہمیں immune system کو مضبوط کرتی ہے ٹھیک ہے guys پھر ہم بات کریں گے next video کے اندر اب ان کے function کیا ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں details سے بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور ابھی تک آپ نے ہماری youtube channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو please جار آپ سے request ہے آپ ہماری youtube channel کو subscribe کر سکتے ہیں ساتھے ساتھ میں ہمیں کافی میند لگتی ہے ان ویڈیوز کو بنانے میں تو ایسے میں کیول آپ کو subscribe کرنا ہے اور ہمیں support کرنا ہے آج کیس ویڈیو بچتنا ہی thank you so much میند لگتا ہے کلامی بچتنا ہی